اسلام علیکم ویور بات کروں گا ڈینٹر پلاک کے بارے میں کہ ڈینٹر پلاک کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے اور وہ بھی اپنی گھر میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ڈینٹر پلاک کیا ہے اور کس طرح دانتوں کی اوپر یا بیچ میں جوما ہو جاتی ہے اور ڈینٹر پلاک کو ٹارٹر بھی کہا جاتا ہے اصل میں یہ کلشم اور بکٹیریا سے مل کر بنتا ہے کلشم کی ایک ہلکی سی ایریا دانتوں کو کور کرتی ہے اور اس لیئر کی نیچے بہت سے بکٹیریا جمع شروع ہو جاتا ہے اور جب بھی یہ لیئر کاپی تک ہو جاتے ہیں تو یہ ڈینٹر پلاک کی شکر اختیار کر لیتی ہے اگر ڈینٹر پلاک کا علاج نہ کیا جائے تو اس وجہ سے دانت خراب ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ دانتوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ میں مسوڑ میں انفلامیشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ڈینٹر پلاک کی وجہ سے مو بدبودار ہو جاتی ہے کیونکہ ڈینٹر پلاک میں بکٹیریا کی تائدات بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کا علاج کرنا ضروری ہے اور ڈینٹر پلاک کو ختم کرنے کی بہت سے طریقے ہیں لیکن آج ہم ہوم ریویڈی پر بات کریں گے تو اس ریمیڈو کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سوڈا یعنی بیکنگ پاورڈر یا بیکنگ سوڈا اور اس کو سوڈیوم بائیکار بھی کہا جاتا ہے اور ڈینٹر پلاک میں جو بکٹیریا پایا جاتا ہے وہ آپ کی مو کی انوارمنٹ کو ایسیڈک بناتی ہے جس کی وجہ سے دان آہستہ آہستہ خراب ہو جاتی ہے اور اس ایسیڈک انوارمنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم بیکنگ پورڈر استعمال کریں گے جو کی ایسیڈک کی انوارمنٹ کو نارمالائز کرنے کے لیے ہیلپ کرے گی اور ڈینٹر پلاک کافی سخت ہوتے ہیں کیونکہ یہ کلشم سے بنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بیکنگ پورڈر ان پلاک کو نارم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ آسانی سے اس ڈینٹر پلاک کو برش کے ذریعے ہٹا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا چیز اس میں شامل کرنا ہے ہائیٹروجن پاروکسائیڈ تو ہائیٹروجن پاروکسائیڈ ایک کیمیکل ہے جس میں انٹی بکٹیریا پروپرٹی پائے جاتی ہے مطلب یہ ڈینٹر پلاک میں موجود بکٹیریا کے حلاب لڑتی ہے اور ان کی گروہ کو سٹاپ کرتی ہے اور اس کے علاوہ ہائیٹروجن پاروکسائیڈ دانتوں کو ہل دیں اور شائننگ رکھنے میں کافی ہیلپ کرتی ہے اب بات کرتے ہیں طریقہ استعمال کے بارے میں تو سب سے پہلے بیکنگ پورڈر چھتائی سا ایک بٹا چار اور اس کے علاوہ ہائیٹروجن پاروکسائیڈ ایک بٹا چار یعنی یہ بھی چھتائی سا اور دونوں کو آدھا گلاس پانی میں حل کرنا ہے اور آپ اس پانی کو مہتواش کے طرح استعمال کریں گے جب آپ ٹوت پیس کر لیں تو اس کے بعد اس ریمیڈو کو استعمال کر لیں کیونکہ اس وقت زیادہ پائدہ ملے گا اور اس کے علاوہ اس مہتواش کی کوئی سائیڈ اپکٹ نہیں کیونکہ اس میں جو چیزیں شامل ہیں وہ چیزیں باڈی خود بناتی ہے جیسے سوڈیم بائی کاربونیٹ اور اس کے علاوہ ہائیٹروجن پاروکسائیڈ اگر آپ روزانہ اس مہتواش کو استعمال کریں گے تو ڈینٹل پلاک کا پی حد تک ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر ویٹامن کے ساتھ استعمال کریں گے تو ڈینٹل پلاک ختم کرنے میں مدد کرے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کر دینا شیئر کر دینا اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر دینا اگر چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر دینا